السلام علیکم ورحمت اللہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ابھی ابھی ہم لوگ جا گئے ہیں کوئی دس بچ کے بائیس منٹ ہو گئی ہیں قطر میں اور ابھی ابھی یہ دیکھیں اپنے بستر سے مساں بھی جا گئے ہیں مساں ایک منٹ بھی نہیں ہوا سب سے پہلے کوئی ناشتے کی ترتیب کرتے ہیں تو ناشتے میں اگر ہمیں آپ کو بتاؤں تو میں ناشتے میں صرف و صرف مل شیک کا استعمال کرتا ہوں کافی ٹائم سے کرتا ہا رہا ہوں اور آج بھی اسی روٹین کو جاری رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ جلتی سے مل شیک جو ہے وہ تیار کرتے ہیں آپ بھی دیکھئے میں بھی دیکھتا ہوں لیکن پینا صرف میں نہیں ہے آپ نے نہیں صحیح ہے تو چٹ پٹ فٹا فٹ اس سے پہلے میں دو چک کر لوں یہ تو خالی ہے اس کو پھینکو یہ گیا اس ورے میں ہے کچھ ہمارے پاس سیپ بھی پڑے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں اوپر اپل بغیرہ بھی پڑے ہیں تو زیادہ تر آپ لوگ اپل اور سیپ کا یوز ادھر کے بھی آپ کے پاس ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ڈھوٹی بھی ٹھنڈی ہیں اور کرنیوں میں جو ہے وہ آپ کو کافی جو ہے وہ فیزیکل اور آپ کو جو ہے نا ہلدی رکھتے ہیں کافی تو آپ ان کا جو ہے جو ہے جو سبح سبح پیا کریں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ایک ایک سیپ ڈھا لیتے ہیں ایک کیلہ اٹھاتے ہیں جلدی جلدی ان کو چو ہے وہ جوسر میں ڈالتے ہیں ایک کیلہ ایک سیپ ہم نے کٹا کٹ کے جوسر میں ڈال دیا اب اس میں شگر ڈال دی ہیں چینی کا بھی یوز کام ہی کیا کریں گے ایک ناملی بزرس کو رکھا کریں کہ چینی پر ڈالی ہے قسم پوری کرنے کے لیے یہ اس کا ہم نے کر دیا اوہ سوری اب یہ ڈود ڈالنا تھوڑا سکتے ہیں یہ ہے جی میرے پاس کجوریں ہیں لیکن یہ میں ڈال دا نہیں ہوں اس میں کجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہی گھرم ہوتی ہیں تو صبح صبح اتنی گھرم چیز ہم سے نہیں کھانے ہوتی ہیں تو اس کو کر دیتے ہیں بند اس کو لگا دیتے ہیں ہمارا پر سے ڈھکن ابھی لے کے جاتے ہیں یوزر کے پاس یہ بھائی ہمارا یوزر ہے جو کہ ہر ٹائم سوچ کے پاس ہی رہتا ہے کیونکہ اس پہ ہم لوگ کافی سا رکام کرتے ہیں ٹھیک ہے بیگ سکتے ہیں بٹن دونوں آنے یہ وائ فائی والا بھی آنے اور یہ والا بھی آنے اب ہم اس کو یوز کرتے ہیں ادھر آپ بھی دیکھیں تو شیک جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں صحیح گھڑا بھی ہے اور صحیح زبردست ہے ابھی دیکھیں یہ ہو گیا جی تیار ابھی ہم اس کو مزے لگا کے پیتے ہیں یہ جو ایک کلاس جوز بچ کے ہیں یہ ہم تھوڑے دیر بعد پی لیں گے دن کے ٹائم تک صحیح ہے اگر باہر کے موسم کی بات کروں تو یہ دیکھ سکتے آپ فل سخت قسم بھی گرمی ہے دوب جو ہے وہ بہت تیز ہے اگر ڈگری بتاؤں کتنی ڈگری جا رہی ہے باہر پتہ کتنی سنٹی گریٹ گرمی جا رہی ہے اگر میرے موبائل پہ آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی کتر ویدر اور ڈگری 41 ڈگری 41 سنٹی گریٹ جو ہے وہ جا رہی ہے اس ٹائم پہ گرمی تو پھر 41 سنٹی گریٹ میں آپ لوگوں نے کام ہے جوشیوز بھی اپنے آپ کے اپنے اپنی صحت کو اپنے آپ کا خیار رکھیں کیونکہ ایک دن موڑ کے جانا پاکستان ہی آنے ہیں تو صحت ہے تو میرا وید سب کچھ ہے صحت نہیں تھی کچھ بھی نہیں تو لاک کو مارتے انڈ اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کریں نہیں بھی اچھا لگا تو لائک کریں باقی خوش رہیں آباد رہیں سٹے اپی رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ہم ساروں کو اس طرح ہی دیکھتے رہی کریں پردیشیوں کے لئے ایک ادل لائک یا ایک ادل سبسکرائب تو بنتا ہی ہے خوش رہیں آباد رہیں والسلام